میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرہ میں جارہا شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرہ میں جارہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرہ تھا بہت بڑا درمیان سہرہ کے گیا تو تھوڑا سر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائب ہے سہرہ میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا مازاللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتدار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی آخری وقت ہے نہ میں پیدل یہ سہرہ کراس کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بجلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آکے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ آ گیا ہے میرا بندہ آ گیا ہے میرے گھارہ آ گیا ہے اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پر رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آ گیا فرمانے لگے اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتے ہیں گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں